بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک چینل پاکستانین ایتالیا شاہد ملک آنالسٹ فیس بک پیج پر بھی چند چیزیں جو کہ نئی اپڈیٹس ہیں اٹلی کے بارے میں اور نئے پونسیز کے بارے میں تو اس کے فوراں بعد آج کی اہم ترین نیوز جو کہ امیگریشن کی ہے وہ بھی میں آپ کے گوشت گزار کروں گا اور انتہائی اہم بریکنگ نیوز ہوگی آپ کے لیے اٹھارہ مئی سے آؤٹو چرتفکسیوں نے صرف ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک جانے کے لیے ضروری ہوگا آپ اپنے زلہ و صوبہ میں ازادی سے نکل و حرکت کر سکیں گے ہو سکتا ہے کہ صوبوں کے درمیان یہ آؤٹو چرتفکسیوں نے کی ضرورت مئی کے آخر تک رہے اور یکم جون سے اس آؤٹو چرتفکسیوں نے کو بھی ختم کر دیا جائے اٹھارہ مئی کے بعد آپ اپنے دوستوں کو بھی مل سکیں گے جیسے کہ آپ کو ملوم تھا ابھی تک اجازت تھی کہ آپ صرف اپنے رشتہ داروں کو ملنے جا سکتے ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں لیکن کسی قسم کا اکٹھ اور میٹنگ پر پبندی ہوگی اس کے ساتھ ماسک کا استعمال کرنا بھی ضروری ہوگا آپ سے بزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لازمی شیئر کرتے رہیں تاکہ تمام ہمارے بھائیوں تک بار وقت معلومات پہنچیں اور سبھی اس سے مستفید ہو سکیں اگلا پوائنٹ ہے تمام اپنے کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک نیا بونس ہے اس کا نام ہے پھوندو پیردوتو یہ بونس ان لوگوں کے لیے یا ان چھوٹی کمپنیوں کے لیے ہے جو کہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور جن کا پچھلے سال کا ریدی تو چالیس ہزار سے کم تھا جس دوست نے جتنا ڈیکلیئر کیا تھا اس کے حساب سے اس کو یہ پانچ سو یورو سے لے کر دو ہزار یورو تک بونس ملے گا اور یہ آپ اپنے کمرچالیستہ سے جب کہیں گے کہ میں نے پھوندو پیردوتو کا دماندہ کرنا ہے تو وہ آپ کو اس کی ڈیٹیل دے دیتی اس میں اہم بات یہ ہے جتنے پیسے بھی آپ کی کمپنی کے لیے بنیں گے یہ آپ نے واپس نہیں کرنے اور یہ بونس آپ کو جون کے مہینے میں ایمپس کی ویب سائٹ پر بھی اس کا طریقہ کاروازے کر دیا جائے گا یاد رکھیں یہ کرزہ نہیں ہے یہ صرف کمپنی کی آپ کی ایک امداد ہے تاجروں کی اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں بونس ایڈنٹیٹا وزیر ایکنومکس اور وافنانس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جن لوگوں نے چھے سو یورو کا دماندہ کیا تھا اور جو اس کے اہل ہیں اور جن لوگوں کو پچھلے ماہ میں چھے سو یورو بونس مل چکا ہے ان سب کو اب دوبارہ دماندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں امیجیئٹ لی اس نے یہ لفظ استعمال کیا ہے امیجیئٹ لی آپ کو چھے سو یورو جو ماہ اپریل کے ہیں اگلے ہفتے آ جائیں گے جو اس کے اہل ہیں یا جن کو پچھلے مہینے مل چکا ہے یاد رہے جو کہ بونس ماہ مئی یعنی جو یہ ماہ چل رہا ہے اس مہینے کا بونس ہوگا جو کہ آپ کو اگلے مہینے میں جون میں آئے گا اس کے لیے گورنمنٹ نے کچھ شرائط رکھی ہیں وہ آسان نہیں ہے تمام کاروباری حضرات جن کی اپنی کمپنیاں یا دکانیں ہیں وہ اپنے کمرچہ لسطہ سے رابطہ کریں اور اس سے معلوم کریں کہ کیا وہ اس کے اہل ہیں یا نہیں آپ سے دوبارہ گزارش ہے برائے کرم آپ کا ایک سیکنڈ لگتا ہے اور ہماری محنت جو اتنے گھنٹے کی ریسارچ کر کے آپ کے لیے لے کے آتے ہیں تازہ ترین معلومات اور نیوز وہ آپ شیئر کرتے رہیں پلیس تاکہ تمام دوستوں تک یہ معلومات پہنچیں اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں بہت اہم پوائنٹ اور بہت دنوں سے جو ہمارے دوست سوال کر رہے تھے کاسا انتگرسیوں نے سنیورلوی جی کے ساتھ ساتھ دوسرے وزیروں نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جن لوگوں کو کاسا انتگرسیوں نے نہیں ملا ان کو اسی پرسنٹ کی بجائے تقریباً سو پرسنٹ ملے گا اور ان کو نو ہفتے سے بڑھا کر اکتیس اکتوبر تک ملے گا اور یہ رقم تقریباً تین اقصاد کی مد میں آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی انشاءاللہ انہوں نے لازمی وعدہ کیا ہے آپ نے بے فکر رہنا ہے تھوڑا یہ لیٹ ہوا ہے لیکن آپ کو لازمی ملے گا اٹھارہ مہی کے بعد ہیئر ڈریسر شاپ یعنی ہمام بارز ریسٹورنٹ کھل جائیں گے لیکن سیلف بوفے جو سیلف بوفے ہیں اس کی اجازت نہیں ہوگی ان مقامات پر افضانِ صحت کے اصولوں کو متے نظر رکھنا انتہائی ضروری ہوگا جن میں اہم ترین ماسک کا استعمال آپس میں ایک دوسرے سے ایک سے ڈیڑھ میٹر سوشل فاصلہ جو ضروری ہوگا پچیس مہی کے بعد پلسترے اور جو کھیلوں کی جگہ ہیں اس کو بھی اوپن کر دیا جائے گا ایک اور اچھی خبر کیمپ والوں دوستوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کے پاسپورٹ ضبط ہو گئے جن کے پاسپورٹ کسطورے میں پڑے ہیں ان کے لیے میں اہم ترین خبر لے گیایا ہوں یہ امیگریشن بغیر پاسپورٹ کے آپ پاسپورٹ کی فوٹو کافی کے ساتھ آن لائن جمع کروا سکیں گے لیکن اتحاط ضروری بات آپ سے وہ یہ ہے کہ جب آپ پرمیس سعودی سجور نو لینے جائیں گے تو آپ کو پاسپورٹ مست ساتھ لے کے جانا ہوگا غیر پاسپورٹ کے آپ کو سجورنوں نہیں دی جائے گی اس بات کا خاص خیار رکھیں یہ جو آپ کو ٹائم پیرڈ ملے گا اس میں آپ نے ہر صورت اپنے پاسپورٹ کا بندوبست کرنا ہے جن لوگوں نے یہ سوال مجھ سے کیا کہ جو لوگ آر ایڈی فیکٹری میں کام لگے ہوئے ہیں اور جو لوگ اس وقت جن کے پاس گریلو کانٹیکٹ لینا چاہ رہے ہیں گریلو کام کاج کا یا کوئی دوسرا کانٹیکٹ ان کو ذراعیت کا کانٹیکٹ ملتا ہے تو ان کے لیے جس جگہ پہ کام پہ لگے ہیں وہاں پہ لگے رہیں کام کو ابھی نہ چھوڑیں لیکن اگر آپ کو گریلو کام کاج کا کانٹیکٹ ملتا ہے اور یا ذراعیت کا کانٹیکٹ ملتا ہے تو آپ چار گھنٹے کا ادھر بھی کروا لیں بہت سارے دوستوں نے سوال کیا کہ ہم ایک جگہ سے کام چھوڑ جائیں اور دوسری جگہ پہ کانٹیکٹ لے کے کیا یہ امیگریشن جمع کرا دیں تو میں نے جیسے آپ سے ارز کی کہ آئے دن روز نئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور میں آپ سے یہ چیز بھی شیئر کرتا جاؤں کہ ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں اسی امیگریشن کو اوپن کر دیا جائے ہر کسی کے لیے لیکن ابھی اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی انشاءاللہ اور بہت اچھی تبدیلیاں ہوں گی میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے حکم اعزان ہے لا الہ الا اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کے لیے یہ ساری معلومات لے کے آتا ہوں آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لازمی شیئر کرتے رہیں کہ ہر دوست اس سے مستفید ہو ایک سوال میں اور لی رہتا ہوں آپ کا جو میرے پاس پہلے آ چکا ہے جن لوگوں کے کیس ریجیکٹ ہو گئے ہیں پہلے امیگریشن کے یا دو دفعہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں یا ایک دفعہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں وہ بھی جمع کروا سکیں گے اس امیگریشن میں اس طرح کی کوئی پبندی نہیں جی بھائی پوچھ رہے ہیں ہمارے ناظیم مزمل صاحب سلام سار میں نے ایک کے باب شاپ پر کام کر رہا ہوں تو کیا میں اپنے کے باب کا کانٹریکٹ کینسل کروا کر اگری کلچر کا ڈویسٹے کا جی نہیں بھائی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ابھی آپ کانٹریکٹ ایک جگہ سے کینسل نہ کریں آنے والے دنوں میں اہم تبدیلیاں متوقع ہیں ہمارے زبیر آمیر صاحب پوچھتے ہیں کیا ہسپینڈ اور وائف کے لیے ایک ہی کانٹریکٹ چاہیے امیگریشن کا جی نہیں بھائی دو کانٹریکٹ چاہیے ہوں گے جتنے اپلیکنٹ ہوں گے اتنے ہی ان کا کانٹریکٹ ہوگا کیونکہ ہر بندے کا الہیدہ کانٹریکٹ ہوگا اس کو اپنی الہیدہ پرمیس سوڈی سے جو کا ملے گا ہمارے آسیم علی صاحب لکھ رہے ہیں جن کے پاس ریسٹورنٹ کا کانٹراتو ہے کیا وہ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں ریسٹورنٹ کا کانٹراتو لگا کر میکریشن جو ہے وہ صرف اور صرف میکمہ ذرائل اور گریلو کام کاج کے لیے ہیں دانش بٹی صاحب سر جن کے پاس ایک سال سے کام نہیں ہے فیملی بونس اپلائی کر سکتے ہیں جی میرے بھائی جن کے پاس کام نہیں ہے وہ بھی فیملی بونس اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا اس بونس کا نام ہے ریم ریدی تو چیتا دی رانسا یہ بونس جو ہے تین قسطوں میں آپ کو ملے گا اور بارہ سو یورو تک ملے گا چار سو یورو کے فی ممبر کے حساب سے ملے گا اور انشاءاللہ اگلے ویک میں امپس جو ہے اس کی ویب سائٹ پہ بھی لانچ کر دے گی کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا جی اگر آپ کے پاس پانچ سال والی فرمیر سوڈی سجورنو ازیلو والی ہے اور آپ یہ امیگریشن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہ چھوڑنی ہوگی اور اس کا نیا کانٹیکٹ لگا کے آپ کو یہ امیگریشن اپلائی کرنی ہوگی لیکن یاد رہے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو پرمیر سوڈی سجورنو نہیں ملے گی جب تک آپ اپنا پاسپورٹ لے کے کستورے نہیں جائیں گے یہ ایک انتہائی پوائنٹ اس کو نوٹ کریں آپ پاسپورٹ کے بغیر پرمیر سوڈی سجورنو نہیں لیں گے اس بات میں یہ نہ رکھیں کہ آپ ڈیلے ہو جائیں جی ہمارا دماندہ ہو گیا ابھی ہماری میگریشن جمع ہو گیا یہ لے لیتے ہیں پاسپورٹ پاسپورٹ کو مست اپلائی کریں پاسپورٹ کا جو بھی معاملہ ہے اس کو کلیر کریں پاسپورٹ لازمی لیں جی امید کی جا رہی ہے کچھ دوستوں سے آج میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آگے آگے جنوں میں کچھ نئی موڈیفکیشن ہوئی تو جن لوگوں کے پاسپورٹ کستورے نے رکھے تھے ہو سکتا ہے ان کو واپس کر دیے جائیں جن کے پاسپورٹ ابھی بیلڈ ہیں اب آگے جو نئی موڈیفکیشن ہوگی میگریشن میں اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کستورے سے پاسپورٹ واپس مل جائیں آپ سے گزارش ہمیشہ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو کل کی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے اس وقت تک لیکن آگے جو نئی موڈیفکیشن آئیں گی ہو سکتا ہے اس میں انسانی حقوق کی تنظیمات جو ہیں ان کے کہنے پر اس کو خارج کر دیا جائے شکل سے بہت سارے لوگ آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ اس پہ بہتری آئے گی بہت ہی انتہائی معذرت کے ساتھ میں نے جو آج شام کو ویڈیو آپ تک پہنچائی اس میں ایک خبر کی تردید کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جو کہ انتہائی ضروری تھی اس سے پہلے کہ لوگ باتیں کریں میں نے باوسوک ذرائع سے پتا کروایا ہے کہ جو لوگ بغیر کانٹریکٹ کے امیگریشن جمع کروا سکیں گے ان میں صرف وہ لوگ شامل ہیں جن کا ویزہ 31 اکتوبر کے بعد ختم ہو گیا تھا وہ لوگ جو کہ سیزنل ویزے پہ آئے تھے ذرائع کے ویزے پہ آئے تھے اور ذرائع کے ویزے پر ادھر کام کر رہے تھے اور ان کا ویزہ 31 اکتوبر کے بعد ختم ہو گیا ہے صرف وہ لوگ بغیر کانٹریکٹ کے اگر ان کو کانٹریکٹ نہ ملے تو وہ سجورنوں جمع کروا سکتے ہیں ان کے لیے 160 یورو جمع 30 یورو فیس ہے اور ان کو 6 ماہ کی سجور دی جائے گی جس کے اندر وہ نیا کانٹریکٹ ذرائع کا یا گھریلو کانٹریکٹ کلاش کر کے دوبارہ رینیو کروا سکیں گے ہر بندہ بغیر کانٹریکٹ کے سجورنوں نہیں جمع کروا سکے گا صرف اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ذرائع کے شعبے میں آئے تھے اور جن کا ویزہ 31 اکتوبر کے بعد ختم ہوا ہے یہ سہولت صرف ان کے لیے ہے آگے جو بھی نئی موڈیفکیشن نئے قانون آئیں گے میں انشاءاللہ آپ تک تازہ ترین معلومات لے کے پہنچ جاؤں گا بہت شکریہ اللہ پاک آپ سب کو افاظت میں رکھے بے انتہا معذرت فی امان اللہ اللہ حافظ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہمارے فیس بک پیج پاکستانی ان ایٹالیا کو لائک کریں اور فالو کریں مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس جانے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ